رحم اللہ وآلہ وسلم لہو لولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النسیر اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والطہیت والکرام علی السید الانبیاء والمرسلین شفیئ المزنبین وعالیه الطیبین الطاہرین المعصومین المزلومین المنتخبین المنتجبین والعانت اللہ علی آدائه مجمعین من یوم نحاظا الہ سباہ یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وہلو لغدتا من لسانی یفقہ قولی اما بعد فقد قال علی علیہ السلام موسیقما بتقواللہ ونظم عمرکم ممنین اکرام مولا متقیان کی وسیعت ہے اس کا ایک فقرہ ہے ایک جملہ ہے جسے میں نے اپنی مجلس کے لیے عنوان قرار دیا ہے ظاہر سے بات ہے کہ وسیعت یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اور اس کے اس کے زبان پر جو فقریں جاری ہوں عام طور سے اسی کو وسیعت کہا جاتا ہے وسیعت میں عام طور سے مرنے والے کی خواہش ہوتی ہے میں تو جا رہا ہوں لیکن دیکھو میرے بچوں تمہیں ایسے رہنا ہے تمہیں یہ کرنا ہے میرے یہ پروپرٹی فلان کو دے دینا یہ پیسہ فلان کو دے دینا یہ مال فلان کو دے دینا اسی کو وسیعت کہا جاتا ہے عام طور سے تصور یہ ہوتا ہے کہ وسیعت میں انسان اپنے میراس اپنی میراس کو تقسیم کرتا ہے یہی وسیعت ہے لیکن اہلِ بیت علیہ السلام کے گھر میں جب وسیعت کی جاتی ہے تو ان کا طریقہ اور ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس مالِ دنیا میں تو کچھ ہوتا نہیں ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کے پاس اللہ کا پیغام ہوتا ہے جو میسیج جو پیغام اللہ نے انہیں دیا ہے وہ وسیعت کے ذریعے سے اس لیے پہنچاتے ہیں تاکہ انسان وسیعت کو اہمیت دے اور جو اللہ کا پیغام ہے ہمارے ذریعے سے ہماری امت تک پہنچے اسے وسیعت کہا جاتا ہے مولاِ کائنات اکیس رمضان کی صبح کو جب دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ وسیعت کر رہے ہیں نہ مال کا تذکرہ ہے نہ زمین کا تذکرہ ہے نہ پروپورٹی کا تذکرہ ہے نہ مہدیات کا تذکرہ ہے ہماری جانے قربان ہو جائیں اس کریم مولا کے اوپر اس مہربان امام کے اوپر اپنے بچوں کو بلایا حسن حسین کو بلایا میرے قریب آجاؤ میرے لال اور ایک کیا حسین جملہ کہا کہ اسے واقعاً آبِ تلہ سونے کے پانی سے اگر لکھا جائے تو بھی شاید ہم حق ادا نہیں کر پائیں گے مولا نے فرمایا اپنے بچوں کو مخاطب کر کے یاد رکھیے گا اگرچہ یہ بات امام حسن سے کہا ہے اور امام حسین سے مولا نے کہا ہے کہی ہے یہ بات لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے مولا اپنی امت تک اپنی قوم تک اپنے چاہنے والوں تک ایک میسج اور ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہا آپ نے رسیت کے موقع پر اوسی کما بے تقواللہ و نظم امرکم میرے لال میرے بچوں حسن حسین میں تمہیں میں تمہیں دو چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں ایک تقوی اللہی متقی بن جاؤ پرہزگار بن جاؤ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ تم نظم امر کی ریائت کرو نظم امر کا مطلب ہوتا ہے ڈسیپلین یعنی اپنا ہر کام سسٹیمیٹک طریقے سے کرو مولا علی کی خواہش ہے مولا علی کی تمنا ہے ان کے چاہنے والے جو ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کو امام المتقین کہتے ہیں کیا اس کا مطلب وہ سمجھتے ہیں امام المتقین کا مطلب کیا ہوتا ہے متقین کا امام یعنی علی کس کے امام ہیں امام الفاسقین ماذا اللہ نہیں ہے امام العاسین بھی نہیں ہے نہ فاسقوں کے امام نہ گنہگاروں کے امام کس کے امام ہیں امام المتقین ہیں مولا امیر المومنین ہیں یعنی مومنین کے امیر ہیں امام المتقین ہیں یعنی متقین کے امام ہیں اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ یہ دو لقب جو ہیں امیر المومنین اور امام المتقین کسی اور کے لئے آپ نے سنا ہے میں اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں امام المتقین چاردہ معصومین میں کوئی نہیں ہے امیر المومنین بھی کوئی نہیں ہے یہاں تک کہ ہمارے ہاں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے مولا کائنات کے علاوہ کسی اور کے لئے ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں جیسے لفظ سید الشہدہ جناب حمزہ کے بعد صرف اور صرف امام حسین سے منصوب کیا گیا جبکہ ہمارا ہر امام آخری امام کو چھوڑ کر ہر ایک شہید ہوا ہے لیکن ایک لقب ہے جو مخصوص ہے سید الشہدہ امام حسین سے ایسے ہی لفظ متقین اور لفظ مومنین یہ دونوں کا رشتہ جو ہے مولا کائنات سے ہے یعنی کیا مقصد یہ امیر المومنین ہیں یعنی مومنین کے امیر ہیں تو جو بھی انہیں اپنا امیر مانے گا اس کے پاس ایمان ہونا چاہیے بات پہنچی نا جو بھی انہیں امام المتقین مانے گا اس کے پاس تقوی ہونا چاہیے یعنی کیا مقصد علی کا چاہنے والا متقی بھی ہوتا ہے اور مومن بھی ہوتا ہے اب آئیے میں آپ کی خدمت میں بہت ہی خوبصورت تفسرہ پیش کرنے جا رہا ہوں پیغمبر نے کیا فرمایا یا علیہ حبکا ایمان و تقوی سبحان اللہ سبحان اللہ میں اپنے لئے نہیں کہہ رہا ہوں یہ پیغمبر نے فرمایا ان کے لئے سبحان اللہ ہے کیا کہا یا علیہ حبکا ایمان و تقوی اے علیہ تمہاری محبت ایمان بھی ہے اور تقوی بھی ہے یعنی جو علیہ کو امیر المومنین مانے گا جو علی کو امام المتقین مانے گا وہی حقیقت میں علی کا چاہنے والا ہے اگر ان دونوں میں کوئی چیز کم ہو گئی ایک شخص مومن نہیں ہے ایک شخص متقی نہیں ہے مجھے نہیں بیان کرنا ہے آپ سنتے رہتے ہیں کہ متقی کسے کہا جاتا ہے پرہزگار کسے کہا جاتا ہے مولا اے کہنات نے خود فرمایا ہے کہ تقوی کے تین مرحلے ہیں ایک تو وہ ہے جو جس کا تعلق انبیاء اور اولیاء اللہ سے ہے انبیاء اور معصومین سے ہے ایک تقوی وہ ہے اور دوسرا تقوی وہ ہے جو اوسیاء سے ہے جو اولیاء اللہ سے ہے اور تیسرا تقوی وہ ہے جس کا تعلق مومنین سے ہے اس کی جو ہے پہچان کیا ہے مومنین سے جو تقوی مربوط ہے اس کی تعریف کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی کم سے کم تعریف یہ ہے کہ وہ واجبات پر عمل کرتا ہو اور حرام چیزوں سے دوری اختیار کرتا ہو مولا نے کہا ہے ہمارے امام المتقین نے کہا ہے امیر المومنین نے کہا ہے کہ متقی اور پرہزگار وہ ہے متقی واقعی مومنین کے بات کر رہے ہیں جس میں کم سے کم اتنی کوالیٹی ہو کہ وہ حرام کام نہ کرے اور واجبات پر عمل کرے اسے کیا کہتے ہیں متقی کہتے ہیں مومن کی سے کہا جاتا ہے ایمان کی سے کہا جاتا ہے وہ بھی آپ کا سنا ہوا ہے کہ دل میں ہو وہ چیز اور اپنے آزا و جوارے سے ظاہر ہو رہی ہو ہے نا العمل بالارکان پہلے تو یہ ہے کہ دل میں ہو اس کے بعد یہ ہے کہ زبان پر آئے اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو زبان سے بھی آگے نکل کر ہمارے ہاتھ پیر سے ایمان ظاہر ہو رہا ہو ایک بہت ہی خوبصورت مثال آیت اللہ لزمہ شیخ ناصر مکاریم حفظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تفسیر نمونہ میں کی ہے ایمان کی تعریف انہوں نے کی ہے بڑی اچھی تعریف کی وہ فرماتے ہیں ایمان اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں تعریفیں کی اور اس کے بعد فرمایا کہ ایمان کا تعلق یہ ہے کہ ہمارے آزا و جوارے سے ایمان ظاہر ہو رہا ہو ہمارے آنکھوں سے ایمان ظاہر ہو رہا ہو ہماری زبان سے ایمان ظاہر ہو رہا ہو ہمارے ہاتھوں سے ایمان ظاہر ہو رہا ہو اگر زبان ٹھیک کام نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ایمان میں کہیں کمی ہے اگر کان جو ہے صحیح چیز نہیں سن رہا ہے حرام چیزیں سن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں گلوڑی ہے اگر آنکھیں حرام چیزیں دیکھ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو ریپیئر کرنا چاہیے پھر فرماتے ہیں آیت اللہ آیت اللہ لزمہ شیخ مکارم شیرازی مرجع عظیم الشان فرماتے ہیں جا حسین بات کہی کہ ایمان کو کتنا بھی مقید کر لو کتنا بھی قید کر لو لیکن وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ظاہر ہی ہو جاتا ہے کیا فرمایا اسے سن لیجئے انہوں نے کہا تصور کرو ایک جنگل ہے اور اس جنگل کے اندر اس جنگل میں ایک ایسا کمرہ ہے جو چاروں طرف سے بند ہے اور گھٹا ٹوپ اندھیرہ ہے دم گھٹنے والا اندھیرہ اکیلا ایک ہی کمرہ ہے اس میں ایک شراغ جلہا ہے اس میں ایک بلب جلہا ہے کیا حسین مثال ہے پوری توجہ کیجئے گا ایک بلب جلہا ہے ایک روشنی ہے اس کمرے کے اندر اور جو لوگ باہر ہیں کمرے کے اندر نہیں ہیں لیکن باہر ہیں پھر بھی دروازوں کے درمیان جو ایک سراغ ہوتا ہے جو ایک لائن ہوتی ہے اس سے یہ روشنی چھن کر باہر نکلتی ہے اور باہر رہنے والوں کو یہ احساس ہو جاتا ہے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر اس کمرے کے اندر ایک چراغ جلہا ہے ایک شما جلہی ہے ایک ممبتی جلہی ہے اس نے دیکھا نہیں ہے ممبتی کو لیکن دروازوں کے درمیان جو سراغ ہوتا ہے کھڑکیوں کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے اس گیپ سے جو روشنی نکل رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ یہ راغ جلہا ہے انسان مومن کے مثال بھی ایسی ہونی چاہیے دل کے اندر جو شم ایمان روشن ہے وہ تو دکھائی نہیں دے سکتی ہے لیکن اس کی شوائیں کبھی آنکھوں سے نکلتی ہیں کبھی زبان سے نکلتی ہے کبھی کان سے نکلتی ہے کبھی ہاتھوں سے نکلتی ہے اور یہ شوائیں بتاتی ہیں کہ اس کے دل میں ایمان کا چراغ جل رہا ہے کتنی پیاری بات ہے کتنی حسین بات ہے یہ ہے دن محترم تو مولا علی امیر المومنین ہے مولا علی امام المتقین ہیں متقین کے امام ہیں اللہ حوال پر کیسا تقوی ہے کیسی پرہزگاری ہے علی کی تقوی اور پرہزگاری کا مطلب مسجد میں بیٹھنا نہیں ہے یہ ذہب میں رکھئے گا ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں تقوی اور پرہزگاری کا مطلب مسلح پر چوبیس گھنٹا بیٹھنا نہیں ہے تقوی اور پرہزگاری کا مطلب فقط ہاتھ میں تسبیح لینا نہیں ہے تقوی اور پرہزگاری کا مطلب بہت لمبی ڈاڑی رکھ لینا نہیں ہے بلکہ تقوی اور پرہزگاری ہر اس عمل کو کہتے ہیں یا متقی ایسا عمل کرے جس سے پروردگار راضی رہے اسی کو تقوی کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے ایک بار انسان نماز پڑھ رہا ہو لیکن وہ فاجر ہے وہ گنہگار ہے ارے آپ نے یہ کیا کہہ دیا نمازی اور گنہگار نمازی اور فاسق و فاجر جی ہاں ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو تاریخ میں جن کے چہرے پر ڈاڑی ہے لیکن وہ مومن نہیں ہیں وہ فاسق و فاجر ہیں مثال دوں آپ کو میں مثال دوں کربلا میں جو امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے کیا ان میں نمازی نہیں تھے کیا ان میں لمبی لمبی ڈاڑی والی نہیں تھے تو معلوم یہ ہوا کہ تقوی کی تعریف یہ نہیں ہے کہ فقط نماز پڑھی جائے اور ہمیں ایسے بھی متقی ملے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھ کر بھی آپ کو آپ کو متقی نظر آئیں گے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے ساتھ ساتھ اور بھی کام کر رہے ہیں ہمیں تاریخ میں ایسے بھی نماز ہی ملے کہ جنہوں نے جمعہ کی نماز جی ارز کروں میں جنہوں نے جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھائی تو کیا یہ نمازی متقی ہو سکتا ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے متقی ہو سکتے ہیں نمازی ہے لیکن متقی نہیں ہے بلکہ تقوی اور متقی تو وہ ہوتا ہے بلکہ میں کہوں نہیں امام المتقین وہ ہے یہ مسجد میں بدھ کے دن جمعہ کوئی کی نماز پڑھا کر متقی نہیں ہے اور ایک عبد خدا وہ ہے جو یہودی کے باغ میں پانی دے کر امام المتقین بنا ہوا ہے یہ امیر المومنین ہے یہ مزدوری کر رہا ہے لیکن امیر المومنین ہے اللہ اکبر یہ کیسا امیر ہے جو یہودی کے باغ میں پانی دے رہا ہے لیکن امیر ہے اور بڑے بڑے امیر اس کے اوپر فیدہ اور قربان بڑی بڑی امیری اس کے اوپر فیدہ اور قربان اس ایک امیر المومنین کے اوپر اللہ اکبر میں جو بات کہہ رہا ہوں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہوگی ایک نمازی ہو سکتا ہے نماز پڑھے کہ اس کی نماز قابل قبول نہ ہو ایک روایت پیش کرتا ہوں تاکہ میری بات صرف ہوا میں نہ رہے کہ آپ تو یہ بات آپ نے کیسے کہہ دیا ایک مثال دیتا ہوں انشاءاللہ میرے ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان تک یہ میسیج پہنچے گا یہ بات پہنچے گی آیت اللہ دست غیب شیرازی بہت بڑے عالم بہت ہی جید عالم اللہ ان کی روح کے اوپر اپنی رحمت خاص نازل فرمائے یقیناً وہ خدا کی رحمت میں ہیں اس وقت بڑی کتابیں لکھیں بڑی خدمت کی تشیعوں کی ان کی ایک کتاب ہے گناہان کبیرہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں میری تمام باتوں کو بھول جائیں جو ابھی کہنے جا رہا ہوں اسے ضرور یاد رکھیں بڑی قیمتی بات اور قیمتی مشورہ ہے جو آپ کو میں دینے جا رہا ہوں کہ جس طرح سے میرا ایک نظریہ ہے اور میں کہتا ہوں لوگوں سے جیسے ہر گھر میں قرآن توفت العوام وظائف العبرار جیسی کتاب کتابیں رہتی ہیں اسی طریقے سے آیت اللہ دست غیب شراضی کی کتاب گناہان کبیرہ بھی رہنا چاہیے اور میں ایک بات پھر کہتا ہوں بہت امپورٹنٹ بات اگر ہم میں سے کوئی ایک مرتبہ ان کی کتاب مکمل طریقے سے دل سے پڑھے تو اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی کتاب کا نام گناہان کبیرہ مصنف فائٹر اس کا ترجمہ انگلیش میں بھی ہوا ہے نیٹ کے اوپر بھی ہے آپ چاہیں تو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کتاب پڑھئے اور سمجھ میں آئے گا کہ اس میں انسانیت کے لیے کیا درس اور کیا پیغام ہے آپ کی روح شاد ہو جائے گی ایمان تازہ ہو جائے گا اس کتاب میں پہلی جن میں بالکل ابتدائی صفح ہو پر آیت اللہ دست غیب شراضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن نمازی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں نمازی ہو سکتا ہے کہ متقی نہ ہو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نمازی متقی نہیں ہوتا ہے دونوں میں بہت فرق ہے میں بھی شاید کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ نمازی ہے لیکن متقی نہیں ہے کربلا کی مثال ہے اور آپ چاہیں تو اس زمانے کی مثال لے لیجئے دائش آئیس آئیس والے یہ نمازی نہیں ہے لیکن کیا یہ متقی ہیں یہ تو امام المتقین کے ماننے والوں کو قتل کر رہے تھے جو امام المتقین کے چاہنے والوں کو قتل کرے دور دور تک اس کے پاس تقوی نظر نہیں آئے گا بس میں ختم کر رہا ہوں بات کو بہت طولانی نہیں کرنا ہے مجھے امام المتقین کون ہے علی ہیں ان کے چاہنے والے متقی ہیں متقی کسے کہا جاتا ہے جو نماز تو پڑھے لیکن کیسی نماز پڑھے آیت اللہ دست غیب شراضی اسے لکھتے ہیں کہتے ہیں ایک دن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریلِ امین آئے میں نے حوالہ دے دیا گناہنِ کبیرہ الفاظ میرے ہیں مفہوم میں ان کی عدا کر رہا ہوں آئے اور آنے کے بعد کہا اے میرے نبی تم میری امت میں بہت توجہ کیجئے گا میری امت میں ان لوگوں سے کہہ دو جو میری نماز پڑھنے کے لیے مسلے پر آتے ہیں یملی بے غور کیا آپ نے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو جو میری نماز پڑھنے کے لیے مسلے پر آتے ہیں اور کسی مومن کا حق غصب کر کے پامال کر کے میری نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ایسے لوگ جب تک میری نماز پڑھتے رہیں گے میں خدا ان پر لانت بھیجتا رہوں گا اللہ اکبر آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا خدا کی نماز پڑھنے کے لیے مسلے پر آیا ہے جس خدا کی نماز پڑھنے کے لیے وہی خدا ایسے نمازی پر لانت بھیج رہا ہے جو کسی کے حق کو غصب کر کے پروردگار کی نماز پڑھنا چاہتا ہے پہچانیے اسلام کیا ہے ایسے ایسے نمازی نہیں چاہیے جو کسی کے حق کو پامال کر لے تو اگر کوئی حق پامال کر کے نمازی نہیں بن سکتا مومن نہیں بن سکتا یہ تیش شدہ بات ہے تو پھر وہ اس کو ریاست کیسے دی جا سکتی ہے جو کسی کا حق پامال کر لے اور اگر ایک عام انسان کا حق پامال کرے تو اسے جو ہے عظمت نہیں مل سکتی ہے تو جو سیدہ کا حق پامال کر لے عزیزو باتیں بہت سی ہیں لیکن میں چاہتا یہ ہو کہ چند قطریں آنسو کے بھی آپ کے آنکھوں سے نکل جائیں اور وہ کیا ہے یہ دن میں نے ارس کیا کہ مولا متقیان سے منصوب ہیں علی کے سر پہ ضربت لگ چکی ہے آپ کے فرق اقدس سے خون جاری ہو چکا ہے علی فستو ورب القابہ کی آواز بلند کر چکے ہیں اور علی اس وقت بستر کے اوپر ہیں سب سے زیادہ جو حساس محبت ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں کس کی ہوتی ہے باپ اور بیٹی کی ہوتی ہے بیٹیاں جس طریقے سے اپنی باپ سے محبت کرتی ہیں ایسی محبت آپ کو کہیں نہیں مل سکتی اور اگر بیٹی زینب کی شکل میں ہو اگر بیٹی امی کلسوم کی شکل میں ہو اور اگر باپ مولا کائنات کی شکل میں ہو تو تصور کیجئے کہ زینب صلی اللہ علیہ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی ضربت لگ چکی ہے پورا دن گزر چکا ہے رات آ چکی ہے انصاف سے بتائیں ازادارو ہمارے گھر میں ہمیں جب معلوم ہو جائے کہ اب کوئی میرا رشتے دار ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے اور یہ وہ زخم ہے جس سے اب اس کی زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لئے گل ہو جائے گا کیا زینب کو معلوم نہیں تھا تو زینب نے انیس رمضان کا پورا دن کیسے گزارا زینب روزے سے بھی ہیں امی کلسوم بھی روزے سے ہیں حسن حسین بھی روزے سے ہیں حضرت عباس بھی روزے سے ہیں محمد حنفیہ پورا خاندان روزے سے ہے لیکن ازادارو جب انیس رمضان کا دن گزر کے افطار کا وقت آیا ہوگا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ زینب افطار کے موقع پر کبھی اپنے بابا کی پیشانی کو دیکھتی ہوں گی زخمی پیشانی کو دیکھتی ہوں گی اور بھی تصور یہ ذہن میں خیال آتا ہوگا کہ میرا بابا بس ایک دن کا اور مہمان ہے کیونکہ طبیب اور حکیم نے کہہ دیا تھا عزادارو حکیم آیا طبیب آیا اور طبیب نے آ کر یہ کہا کہ میرے مولا کے لئے دودھ کا انتظام کیا جائے بس میں ایک فقرہ بس زیادہ طولانی مسائب میں نہیں پڑھوں گا اشارہ کرنا چاہتا ہوں میرے ایک بزرگ عالم سے میں نے اس مسائب کو سنا ہے وہ کہتے یہ ہیں کہ طبیب نے یہ اعلان کیا طبیب نے یہ کہا کہ آقا کے لئے مولا کے لئے دودھ لایا جائے کیونکہ دودھ کی وجہ سے جو زخم شدت ہے وہ ایک حد تک اس میں کمی ہو جائے گی پتہ نہیں کیسے یہ خبر جو ہے سنیں گے عزادارو پتہ نہیں کیسے یہ خبر جو ہے شہر کوفہ میں پھیل گئی کہ علی کے لئے دودھ کی ضرورت ہے بس عزادارو اتنا سننا تھا اتنا سننا تھا کہ گھر کی عورتیں اپنے ہاتھوں میں بچے اپنے چھوٹے چھوٹے نننے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لیے ہوئے علی کے گھر کے باہر پہنچ گئے اے مولا اے آقا کے لئے دودھ کو تجویز کیا گیا ہے ہم حاضر ہیں یہ لیجئے ہم دودھ کا جام لے کر آئے ہیں ہم دودھ کا پیالہ لے کر آئے ہیں عزادارو یہ ایک جمع غفیر تھا ایک مجمع تھا جو علی کے گھر کے باہر لگ گیا ہر ایک کے ہاتھ میں دودھ کا جام ہے ہر ایک کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے عزادارو جناب زینب نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا امی کلسوم نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا ہاں عزادارو جانتے ہیں لیکن میں کہوں گا مولا یہ تو کوفہ ہے نا لیکن یہ کون سا کوفہ ہے یہ کوفہ چالیس ہجری والا کوفہ ہے یہ ایک سٹھ ہجری والا کوفہ نہیں ہے کہ آپ کی بیٹیاں آپ کے رشتے دار اسی شہر کوفہ میں آئیں گے اور وہ بھوکے بھی ہوں گے پیاسے بھی ہوں گے لیکن ان کے اوپر صدقے کی کھجوریں پھیکی جا رہی ہوں گی اور اہلِ حرم آواز دے رہے ہوں گے یا اہلِ کوفتِ وَشَّام اِنَّا الصَّدَقَةَ عَلَيْنَ حَرَام ہم پر صدقے کی کھجوریں نہ پھیکو کیونکہ صدقہ ہم پر حرام ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزًا بِقَضَائِهِ وَتَّسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللَّهُمَّ بِحَقِ مُحَمَّدٍ وَأَنْتَ الْمَحْمُودِ وَبِحَقِ عَلِيْهِ وَأَنْتَ الْعَالَى وَبِحَقِ فَاطِمَةً وَأَنْتَ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبِحَقِّ الْحَسَنِ وَأَنْتَ الْمُحْسِنِ وَبِحَقِّ الْحُسَيْنِ وَأَنْتَ قَدِيمُ الْحِسَانِ وَبِحَقِّ الْأَئِمَتِ الْتِسَطِ الْتَاهِرِينَ مِنْ زُرِّيَةِ الْحُسَيْنِ علیہِمُ السلام یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وعال محمد کے پروردگار ہمار اس مقتصر مگر اہم عمال کو قبول فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما بالخصوص وہ لوگ جو کرونا وائرس کے ذریعے سے پریشان ہیں پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ تجھے محمد وعال محمد کا واسطہ بالخصوص مولا متقیان کا واسطہ ہے یا اللہ ہم میں جو بھی اپنی حاجتوں کو اس وقت مومنین سے بھی گزارش ہے کہ اپنی حاجتوں کو دلوں میں اتار لیں یہ لوگ یہ مومنین یہ مومنات جو اس وقت مجلی سن رہے ہیں پروردگار ان کی دعاوں کو مستجاہ فرما ان میں جو مریض ہیں ان کو شفاء آجل و کامل مرحمت فرما یا اللہ جو لوگ تجارت کر رہے ہیں ان کو ان کی تجارت میں برکت انایت فرما جو لوگ بزنس کر رہے ہیں ان کو ان کے بزنس میں ترقی انایت فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار انایت فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیل علیہ